کل مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک شادی میں شرکت کی ماسٹر ٹائلز اور جلال سنز والوں کی یہ شادی تھی بہت ہی بڑا بہت ہی شاندار قسم کا ایونٹ تھا مولانا کی کچھ تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس پر اچھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس بندے نے کیوں اس شادی میں شرکت کی یہ تو امیروں کی شادی تھی یہ تو کنجروں کی شادی تھی یہ تو جو ہے بہودہ لوگوں کی شادی تھی یہ فہاشی ہے یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے اس معاملے پر ہم بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے مولانا تارک جمیل نے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے کچھ بات کہی تھی غلطی سے ان کے موزے شاید نکل گئی ہو لیکن وہ بات سچی تھی ہنڈر پرسنٹ اور اس کے بعد پاکستان کا تمام میڈیا تمام اینکرز تمام جالی لبرلز ان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے تھے پھر ان کو معافی مانگنا پڑی اب سچویشن کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ ماسٹر ٹائلز اور جلال سنس ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے تو ان کی آپس میں کوئی شادی ہو رہی ہے دونوں امیر پارٹیاں ہیں بہت بڑی پارٹیاں ہیں کوئی ان کا حساب نہیں ہے ہر جگہ پر ان کی شاپ موجود ہے چھوٹے شہر میں بڑے شہر میں ان کی بیکریہ موجود ہے جلال سنس کی تو ان کی شادی میں مولانا تارک جمیل صاحب کو ظاہر سی بات ہے ان کو دعوت نامہ ملا ہوگا وہ بقاعدہ ان کے گھر گئے ہوں گے وہاں پر ان کو ریکویسٹ کی ہوگی کہ اگر آپ ہماری شادی پر آئیں گے اور ہمارے جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے ان کا نکاح پڑھائیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہوگی بہت سعادت کی بات ہوگی بہت بڑی بات ہوگی تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا تارک جمیل صاحب جناب وہاں پر پہنچ گئے ہوں گے لے کی جا رہی ہے کیونکہ اس شادی میں راحت فتح علی خان عاطف اسلم پاکستان کی تمام ٹاپ کی موڈلز ٹاپ کی سنگرز یعنی کہ جتنے یہ شعبیس کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے سپورٹس کے لوگ وہاں پر موجود تھے میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے کچھ سیاستدان بھی وہاں پر موجود تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے تو اب تنقید یہ اور یہ کہ جناب وہاں پر تو جناب کنجر خانہ چل رہا تھا تو مولانا کا وہاں پر کیا کام ہے بھائی اگر آپ کو کوئی دعوت نامہ دے آپ ماسٹر ٹائلز کو چھوڑ دیں آپ جلال سنس کو چھوڑ دیں کوئی چھوٹا موٹا تاجر بھی اگر آپ کو دعوت نامہ دے اور آپ کو پتا لگ جائے کہ اس شادی میں جناب ایک تو میں خصوصی گیسٹ ہوں یعنی کہ مہمان خصوصی ہوں سپیشل گیسٹ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بکرا بنا ہوا ہے یا چامپے بنی ہوئی ہے آپ میں سے کتنے لوگ انکار کریں گے دوسری بات مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف امیروں کی شادیوں پر جاتے ہیں یا امیروں سے ملتے ہیں وزراء سے ملتے ہیں ہر وزیرعظم کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو بھائی جان وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو اپنا جو تبلیغ ہے وہ وہاں پر ضرور کرتے ہیں دوسری بات مولانا تارک جمیل میری یا آپ کی طرح یا کوئی عام مولوی کی طرح نہیں ہے کہ وہ جناب جگار لگا کر یا کسی طرح بیانات کے ذریعے پیسے کما کر اوپر آئے ہو وہ ایک لینڈ لارڈ گرانے سے تعلق رکھتے ہیں ابھی سے نہیں پچھلے سو سال سے انہوں نے میڈیکل کیا ہوا ہے پڑے لکھے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی گئے ہیں وہ اپنے خرچے پر گئے ہیں اور تو اور کافی میں باتیں مجھے کچھ لوگوں نے بتایی جو ان کے قریب کے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کئی جو تواف عورتیں ہیں ان کے لئے بقاعدہ کام کیا ہے ان کے لئے گھر بنایا ان کے لئے روزگار کا جو ہے तریقہ بنایا بقاعدہ ان کے لئے کاروبار بنایا چھوٹے چھوٹے اور بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں بہت سے مدارس کی مدد کرتے ہیں بہت سے سکول کی مدد کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ وہ ایک بہت نرم اجات قسم کے بہت ہی جھکنے والے انسان ہے امیر تریر انسان ہے میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے امیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بڑے لینڈلوڈ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کوئی غریب بندہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے جو لبرلز ہیں وہ لوگ جو کہ مولانا تارک جمین صاحب سے نفرت کرتے ہیں ان کے پاس اختلاف کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا ان کو بس ان کی کچھ تصویریں مل جاتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر یہ اس طرح کا ڈراما پیش کر دیتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ یہ شادی جو ہے ایک بہت بڑی فیملی کی طرف سے کی گئی تھی اور ان کو بقاعدہ مولان تارک جمین صاحب کو بقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا اور وہاں پر وہ گئے انہوں نے ریکویسٹ کی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ ان کی شادی پر تشریف لائے ولیمہ تھا وہاں پر نکاح پڑھایا دعا کی تبلیغ کی جو سب سے مین کام ان کا ہوتا ہے ہر جگہ پر کرتے ہیں یہ شادی سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی کہ ماسٹر ٹائلز اور اس کے علاوہ جلال سنس کو بقاعدہ طور پر ایف بی آر نے اب نوٹس بیچ دیا کہ آپ نے اتنا خرچہ کیسے کر لیا کہا جا رہا ہے کہ دو عرب روپے خرچے گئے اس شادی پر ایسا ہرگز نہیں ہے دو عرب نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں آتف اسلام راحت فتح علی خان تمام موڈلز جو وہاں پر آئی تھی اور سنگلز تھی وہاں پر انہوں نے وہاں پر پیسے لیئے زائد سے لکھوں روپے لیتے ہیں وہ لوگ تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ دو عرب روپے لگ گیا اس شادی پر اس کے علاوہ اگر 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 میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب ایک گلاس پانی اگر الٹے ہاتھ سے پی لیتے ہیں یا کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں اور اس کی تصویر بن جاتی ہے تو پھر دیکھئے یہی لبرلز یہی جو کرپٹ لوگ ہیں یہی جو جالی لوگ ہیں یہ لوگ مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں احادیث پیش کریں گے کہ بتاؤ کہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا حکم دیا یا کس حدیث میں لکھا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ان تصاویر کے علاوہ ان پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب بہت امیر ترین لینڈلورڈ انسان ہے ان کا گھر جو ہے ایک شاندار اور خوبصورت اور ایک بہت بڑا گھر ہے اور یہ ابھی سے نہیں برسوں سے عمراء میں شامل ہوتے ہیں یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اس واقعے اور ان تصاویر کے حوالے سے اور جن لوگوں نے تنقید کی ہے ان کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے